نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انپڑ تھے پڑے ہوئے نہیں تھے تو جب وہی آئی تو وہ پھر ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا یہ عام طور پر یہ جو کنسپٹ ہے تفسیروں کی روح سے آیا ہے تو آگے پڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے امی لفظ کیا ہے کیا اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں لیکن اس لفظ کے اوپر غور کریں کہ یہ جو لفظ ہے ام سے نکلا ہے ام کا مطلب ہوتا ہے ما تو عربی کے اندر اسی سے یہ معنی بنتے ہیں کہ کسی چیز کی اصل یعنی اس کا اریجنل اس کی بیس اس کا سینٹر اس کا سورس جس کے لئے عام طور پر اصل بنیاد منبا کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہی لفظ اس کے معنی ہے ام کے معنی بھی یہ بنتے ہیں کسی چیز کی بیس اس کا سورس اس کی بنیاد یہ اس کے معنی ہوتے ہیں تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں امی کے معنی ایک معنی یہ بھی ہیں کہ انسان اس حالت میں رہے جیسا کہ پیدائش کے وقت تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے وہ پیدائش کے وقت چھوٹا ایک بچہ تھا تو بڑا ہونے ہوتے ہوئے بھی ویس ہے یہ معنی نہیں ہے یعنی جیسے پیدائش کے وقت وہ پاکیزہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی برائی والی تو معصوم ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے تو وہی حالت اس کی کردار کی اس کی جوانی میں اور آگے پوری عمر تک اسی حالت میں کوئی انسان ہو تو اس کو بھی امی کہتے ہیں تو یہ معنی بھی بنتے ہیں اس کے عربی لغت کی روح سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ معنی بھی بنتے ہیں اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب تاریخ کی آپ اٹھائیں اس کے اندر مکہ کو ام القرآ کہا گیا ہے یعنی مکہ کا ایک نام ام القرآ بھی ہے ام القرآ یہ کریہ ہوتا ہے نا کریہ بستی اس کی جمع ہے قرآ تو ام القرآ یعنی جو بستیاں ہیں جو شہر ہیں اس کی ماں تو مکہ چونکہ ایک سینٹرل پلیس تھی عرب کے اندر ویسے تو شہر اور بستیاں بہت کم تھیں لکو دک سہرہ تو چند شہر تھے جیسے تائف تھا تائف ایک وادی ہے تو اسی طرح مکہ اب مکہ جو تھا یہ بیت اللہ کی وجہ سے شروع سے یہ مرکز چلا آرہا تھا اور اب بھی ہے عرب کے اندر اس وقت بھی تھا قدیم دور کے اندر بھی تو اس لیے مکہ کو ام القرآ بھی کہا جاتا ہے تاریخ کی کتاب میں جہاں بھی ام القرآ لکھا ہو تو اس سے مراد یہی مکہ ہے تو ام القرآ کی آج اگر آپ دیکھیں اس کے متبادل لفظ کیا ہے میٹرپولیس جس کو آپ جیسے کہتے ہیں لاہور کو ہم کہتے ہیں میٹرپولیٹن سٹی جیسے کراچی کو ہم کہتے ہیں میٹرپولیٹن سٹی تو وہی سے یہ لفظ میٹرپولیس ہے میٹرپولیس تو یہ ام القرآ کا آج اس کا معنی یہی بنتا ہے یعنی یہ اس دور کے اندر جو مکہ وہ میٹرپولیٹن سٹی تھا ہے یوں کہہ لیں آپ تو ام القرآ لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر عرب کی کتابوں کے اندر قدیم تاریخ کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے مکہ کے لیے تو اب یہ جو مکہ کے جو اہلیان تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے تو اس کو ان کو امیون بولا جاتا تھا امیین بولا جاتا تھا عربی کے جو لفظ ہے امی ایک آدمی ہو سنگلر ہو تو اس کو وہ امی کہتے تھے جو مکہ کا رہنے والا ہو اور جو زیادہ سارے لوگ ہوتے تھے مکہ کے رہنے والے جمع کے لیے وہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں امیین بھی بولا جاتا ہے اور امیون بھی بولا جاتا ہے یہ جو یہودی تھے مکہ کے رہنے والوں کو امیون بولتے تھے تو یہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں امیین بھی ہے اور امیون بھی ہے تو یہودی مکہ کے رہنے والوں کو امیون بولتے تھے یہ جمع کا لفظ ہے میں نے بتایا اس کا جو سنگلر ہے وہ امی ہے تو یہ یہودیوں کے یہودی ان کو کہتے تھے اہل مکہ کو امیون تو اس طرح سے بھی آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ نبی جو مکہ کے رہنے والے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری میننگ آ جاتی ہے کہ وہ نبی جو مکہ والا تھا مکہ کا باسی تھا مکہ کا رہائشی تھا مکہ کا رہنے والا تھا میٹروپولیٹس کا رہنے والا تھا اس دور میں میٹروپولیٹس یہی مکہ ہی تھا تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انپڑ تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو ایسی بات نہیں ہے تو میں نے آپ کو یہ پورے چیزیں بتائیں کہ اس طرح سے میننگ کرنا درست نہیں ہے اور آگے اور ایک چیزہ آپ کو یہ سمجھا دیں کہ اس دور کے اندر جو پڑھائی تھی جو پڑھنا لکھنا تھا اس دور کے اندر کوئی ایسے او لیول یا ای لیول کے سکول تو نہیں تھے کوئی ایسا مانٹی سوری سسٹم بھی نہیں تھا جس میں نرسری پرپ پرپ اور اس طرح آگے پھر ون ٹو تھیری کلاسز ہوں اس طرح کے تو کوئی سکول ہی نہیں تھے بقیدہ عرب کے اندر تو اس دور میں جو پڑھنے لکھنے کا جو روایت تھا جس طرح جو دفتور تھا لوگ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پڑھ لکھ گئے جیسا کہ عام تھا ایک ان کا دفتور تھا عرب کے ہاں مکہ کے اندر اور مکہ کے اندر کوئی سارے لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے یعنی چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور اگر ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیں تو کیا پرابلم ہے یعنی ہم نے تو وہ دور دیکھا نہیں ہم تو ان الفاظ کی روح سے ہی جانیں گے نا تو ان الفاظ کی روح سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یہ گمان کیا جائے کہ جیسے وہ چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا تو اس میں پرابلم کیا ہے اور پھر مکہ کے لوگوں کو مکہ کا جو باسی ہوتا تھا ان کو امی کہا جاتا تھا اور اس کے باسیوں کو امیین یا امیون بولا جاتا تھا ام القرآن کے رہنے والے لوگوں کو امی یا امیون بولا جاتا تھا تو اس میں کیا پرابلم ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا گیا کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے چند لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں وہ شامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں نہیں بھی شامل کرتے تو پھر بھی ام القرآن میں رہنے کی وجہ سے ام القرآن کے سکونتی اور رہائشی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی امی تھے کیونکہ وہ ام القرآن کے رہنے والے تھے مکہ کے رہنے والے تھے تو اس لحاظ سے بھی وہ امی تھے تو کسی بھی انگل سے آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو قرآن امی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہرگز نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یہ درست نہیں ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ یہ جو اہد جہلیت کا لفظ جو ہے یعنی جہلیت یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ جو تھے جب اہد جہلیت کا دور تھا تو وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یہ بھی غلط ہے ورنہ ہسٹری کے اندر مجود ہے کہ مکہ کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ٹھیک ہے مکہ کی اکفریت جو تھی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی لیکن چند لوگ جانتے تھے تو یہ تو ہسٹری بھی اس کو مان رہی ہے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ مکہ کے چند لوگ پڑھے لکھے تھے تو پھر سارے کے سارے لوگ تو جہل نہیں تھے انپڑھ نہیں تھے پڑھنا لکھنا کہنا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہ تو درست نہیں ہے تو پھر یہ جہلیت سے کا مراد ہے کہ اہد جہلیت کے لوگ یعنی مکہ کے لوگ ان کو کہنا کہ اہد جہلیت کے لوگ تھے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا ان میں سے کچھ لوگ جانتے تھے لیکن اہد جہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ وہی کی تعلیم سے نہ واقف تھے پڑھنا لکھنا اور چیز ہے وہی کی تعلیم اور چیز ہے آج بھی آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پی ایک ڈی لیول تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ وہی کی تعلیم سے واقف بھی ہو آج اس دور میں اکیسویں صدی کے اندر بھی بہت سارے لوگ آپ کو ہائلی کالیفائیڈ مل جائیں گے پی ایڈی بھی مل جائیں گے لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ پی ایڈی جو ہو وہ وہی کی تعلیم سے بھی واقف ہو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے تو ایسے ہی جو عرب کے لوگ تھے زمانہ جہلیت کے ٹھیک ہے وہ وہی کی تعلیم سے واقف نہیں تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں جو چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو وہ زمانہ جہلیت کا کہہ کہ آپ یہ کہیں کہ ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ ام القرآن ہونے کی حیثیت سے یہ جو مکہ ام القرآن تھا وہاں کے باسی ہونے کی حیثیت سے وہاں کے ریائشی ہونے کی حیثیت سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے تو اس لیے بھی وہ امی کہلاتے تھے ام القرآن کے رہنے والے اور اس لیے بھی کہلاتے تھے کہ جیسے ماں سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک پاکیزہ ہوتا ہے پاکیزہ اس کی سوچ ہوتی ہے معصوم ہوتا ہے تو ایسے ہی کردار کی حیثیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے معصوم تھے جیسا کہ ایک بچہ ماں سے پیدا ہونے والا بچہ ایک پاکیزہ اور معصوم ہوتا ہے یہ میننگ بھی آ جاتے ہیں تو یہ ساری میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یہ بالکل غلط بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب تھے تو انسانوں میں جب اللہ تعالیٰ منتخب کر رہا تھا تو دیفینٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی روح سے سوچ کی روح سے یہ جو نفس کی جو صلاحیتوں کی روح سے وہ اعلیٰ تھے عرفہ تھے بلند ترین مقام کے اوپر تھے اور ویسے بھی نبی کا معنی بلند ترین سطح پر ہونا بلند ترین مقام پر ہونا ہوتا ہے یہ نبی کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو بلند ترین مقام کے اوپر تو نبی تو ویسے بھی بلند ترین مقام کے اوپر ہوتا تھا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے بلند ترین مقام پر تھے اور وہ جیسے بچہ ایک معصوم ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر تھے پاکیزہ تھے معصوم تھے تو اس لیے امی کے اندر یہ سارے میننگ آ جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں تو امید ہے آپ قرآن کریم کی روح سے وہ جو قرآن کا حکم ہے نا کہ تدبر کرو غور و فکر کیا کرو تو وہ جو سمت اتفق کرو کا جو اصول ہے اس کی روح سے آپ خود بھی اس کے اوپر غور کریں گے سوچیں گے سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھا جائے گی تو امید ہے آپ میرے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا ذہن کلیر ہوگا شکریہ